اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے لانس نائک لال حسین شہید لانس نائک لال حسین ستمبر 1965 کی جنگ میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے آئیے پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں جیالے پلاٹون پیش قدمی بوچھاڑ مورچا سنسناتی فرشناسی فراموش کرنا صفایہ تدبیر اگا کھلبلی مچانا پیوست ہونا رینگنا دھیر ہونا ایک دفعہ پھر میرے ساتھ خاص الفاظ کو دھور آلیں جیالے پلاٹون پیش قدمی بوچھاڑ مورچا سنسناتی فرشناسی فراموش کرنا صفایہ تدبیر اگا کھلبلی مچانا پیوست ہونا رینگنا دھیر ہونا ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرحت کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہ کی ستمبر نیسو پیسٹھ کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا ستمبر انیسو پیسٹھ میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا اس صورت میں پلاتون کمانڈر نے چم نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کی حالات سے اگاہ ہو دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے اس اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑی ان نوجوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے کمانڈر نے کہا ہاں اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرہت و بہادری کا مظاہرہ کرے وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکے جوان نے کہا مجھے منظور ہے میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا یہ کہہ کار اس جوان نے اپنی سٹین گان اٹھائی کمر کی پٹی سے دستی بم باندے اور اپنی پلاتون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہائیت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے دو گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر بلاخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح و صویرے قبضہ کیا تھا اب دشمن نے اسے اپنی پہرہ چوکی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مرچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آگے اور فوراں کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کی سپائیوں پر پھینک دیا سپائی وہیں ڈھیر ہو گئے لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دی دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایہ کر دیا انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاتون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے ان کی پلاتون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی وہ دشمن کی پلاتون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مجا دی دشمن نے فائرنگ تیز کر دی لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سن سناتی ہوئی گولی ان کی جسم میں پیوست ہو گئی وہ پوری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے حمت نہ ہاری ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے ان کی اور ان کی ساتھیوں کی جرحت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی دشمن ختم ہو گیا خون بہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی بلاخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑے ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراں اٹھایا اور مرم پٹی کے لیے واپس لانے لگے مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے لانسنا ایک لال حسین شہید کی رو جس میں خاکی سے پرواز کر گئے موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا لانسنا ایک لال حسین شہید نے فرشناسی اور جرت و بہادری کی جو مثال قائم کی قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی جرحت کے اسالہ کارنامے پر حکومت نے اسے تقوی جرحت دیا اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے آمین آئیے بچوں ہم اس کی مشک بھی ساتھ حل کر لیتے ہیں سوال نمبر ایک دیکھیں سبق لانسنا ایک لال حسین شہید کے مطابق درزیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں پہلا قوشن دیکھیں پہلا قوشن دیکھیں انی سو پیسٹھ کی جنگ میں پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں انی سو پیسٹھ کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے اس کا انصر ہوگا اس سبق کے پہلے پیج پہ تیسری لائن میں دیکھیں ستمبر انی سو پیسٹھ کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اس لیے ستمبر انی سو پیسٹھ کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے دوسرا سوال دیکھیں پلاتون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا اس کا انصر دیکھیں سبق کے پہلے پیج پہ دوسرے پیراگراف میں پلاتون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے اگاہ ہو دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے قوشتہ نمبر تھری دیکھیں لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا سوال نمبر تین کا انصر دیکھیں سبق کے دوسرے پیج پہ ہے لانس نیک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آگئے اور فوراں کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپائیوں پر پھینک دیا سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنا شروع کر دیا دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایہ کر دیا انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا کوئیسن نمبر فور دیکھیں مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے آخری پیرا گراف میں دیکھیں کوئیسن نمبر فور کا انصر ہے موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا کوئیسن نمبر فائف ہے حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا سوال نمبر پانچ کا انصر بھی آخری پیرا گراف میں ہے جرحت کے اس آلہ کارنامے پر حکومت نے اسے تغمی جرت دیا کوئیسن نمبر دو دیکھیں سبق لانس نیک لال حسین شہید کی مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں لال حسین اور اس کے ساتھیوں کے اچانک حملے سے دشمن لڑ کھڑا گیا فرار ہو گیا گھبرا گیا لوٹ آیا اس کا درست آپشن ہوگا گھبرا گیا دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا آ گیا دشمن ختم ہو گیا دشمن چھا گیا تھر آ گیا درست آپشن ہوگا دشمن ختم ہو گیا لال حسین کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا کترہ کترہ ٹپک رہا تھا رک گیا تھا جم گیا تھا درست آپشن ہوگا فوارے کی طرح نکل رہا تھا روح پرواز کرنا کا مطلب ہے بے چین ہونا وفات پا جانا مرنے کے قریب ہونا تکلیف میں ہونا درست آپشن ہوگا وفات پا جانا لال حسین شہید کو اعزاز سے نوازا گیا نشان حیدر سے تغمہ جرہت سے ستارہ بسالت سے ستارہ جرہت سے ان کو کیا آتا ہوا تھا جی تغمہ جرہت سے قوصے نمبر تری ہمارے پاس درزیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں الفاظیں جوہ مردی تاک تاک کر اگاہ ہونا تدبیر خاک پیش قدمی میننگ دیکھ لیتے ہیں جوہ مردی کی میننگ ہے دلیری شجاحت بہادری بلند ہمتی تاک تاک کر چن چن کر نشانہ لگا کر اگاہ ہونا خبردار ہونا جاننا واقف ہونا تدبیر بندوبست منصوبہ حکمت خاک مٹی پیش قدمی آگے بڑھنا کوئسی نمبر فور حل کر لیتے ہیں سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی ڈیش کے بعد وجود میں آیا یہاں جواب ہوگا اس کا درست قربانیوں ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ستمبر انیس سو پیسٹ میں دشمن نے رات کی تاریکی سے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا دشمن کی فوج مسلسل ڈیش کر رہی تھی گولہ باری چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا ڈیش تھا مورچہ پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا خاک میں ملا دیا قصہ نمبر فائف ہے درزیل الفاظ کے واحد جمع لکھیں پہلے اللہ حفظ جمع لکھ ہوئے ہم نے ان کے واحد بنانے ہے مثال مثال ادار ادارہ حالات اس کی واحد ہوگی حالت جیال جیالہ صف صف قوصہ نمبر سکس ہے سبق لانس نیک لال حسین شہید کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہ ہی ٹک سے کریں پاکستان ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا درست ہے یا پھر غلط غلط ہے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد ستمبر انیس سو پیسٹ میں دشمن نے رات رات تاریخی میں حملہ کر دیا درست پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا درست لال حسین بری طرح زخمی ہوا اور حمد ہار گیا خلط لال حسین کے کارنامے پر حکومت نے اس سے نشان حیدر دیا خلط انہیں نشان حیدر نہیں بلکہ تغ میں انتیاز دیا گیا کوئس نمبر سیون ہے اپنے علاقے کے نازم کے نام اپنے محلے کی بقاعدہ صفائی کا مستقل انتظام کرنے کی درخواست تحریر کریں درخواست کو آپ اس طرح لکھیں گے پہلے شروع میں بخدمت جناب نازم یونین کونسل یہاں آگے آپ کی جو بھی یونین کونسل آپ اس کا نام لکھیں گے کہ نیچے آپ لکھیں گے جناب علی میں آپ کی توجہ محلہ رشید عباد میں آپ کا جو محلہ ہے آپ اپنے محلے کا نام لکھیں گے محلہ رشید عباد میں صفائی کے ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جا پجا گندگی کے ڈھیر لگے ہیں محلے میں کورا کرکٹ پھینکنے کا کنٹینر یا ڈرم بھی موجود نہیں غلازت سے اٹھنے والے تحف انہیں اہل محلہ کا سانس لینا محال کر دیا ہے گندگی سے مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے اور محلے میں اپنی ڈیوٹی بقائدگی سے ادا کرنے کا پابند کریں اور محلے کے مرکزی چوک میں کورا کرکٹ پھینکنے کا مخصوص کنٹینر نصب کروائیں اہل محلہ شکر گزار ہوں گے لاس پہ آکے آپ اپنا نام لکھیں گے آپ کا مخلص نیچے آپ کا جو نام ہے آپ وہ درج کریں گے آپ اپنا نام درج کریں گے اور اس سے نیچے جہاں آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کا نام اور اپنے محلے کا نام اور اپنی گلی کا نام لکھیں گے یہ درخواست آپ اپنے علاقے کے نازم کو سینڈ کر سکتے ہیں جی بچو اس طرح ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا اگلے سبق کے لیے اجازت نیک سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ